حالیہ توفانی بارشوں میں نواب شاہ سمیت زلے بھر کی مختلف تحصیلوں میں دو لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت کی گئی کپاس کی تیار فصل ڈوب گئی ہے دوسری جانب بچ جانے والی فصل کے نرخوں میں کمی سے کاشتکاروں کو مالی نقصان کا سامنا ہے نواب شاہ سے محمد انور شیخ کی ریپورٹ سن میں حالیہ توفانی بارشوں نے کپاس کی فصل کو تباہ کر دیا ہے دوسری جانب گزشتہ سال چار ہزار روپے فی من کے مقابلے میں اس سال کپاس کے نرخ صرف اٹھارہ سو روپے من مقرر کر کے انہیں معاشی طور پر دیوالیا کیا جا رہا ہے بہت کم ریٹ مل رہا ہے ستار اٹھارہ سو روپے ریٹ مل رہا ہے تو ہماری حکومت گاہ کے ریکویسٹ ہے کہ اس کے ریٹ کچھ اپ کریں کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال انہوں نے کپاس کاشت کرنے کے لیے ڈی اے پی خاد بیالیس سو روپے فی بوری جبکہ یوریا چودہ سو روپے فی بوری اور مہنگے دام و بیج اور ڈیزل خرید کر فصل کاشت کی حالیہ بارشوں کی ویسے جو کپاس کا نقصان ہوگا ہے اس سے اور دوسرا ریٹ جو اٹھارہ سو انیس سو روپے کا چل رہا ہے جو پیچھے سال چار ہزار پی تھا اس سے ہمارا موجودہ فصل کا خرچی نہیں پورا ہو رہا تو ہم آگے گندم کی فصل کیسے کاشت کریں گے حالیہ توفانی بارشوں میں کپاس کی فصل کی تباہی کے بعد کاشت کاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیمرہ میں نصد بخاری کے ساتھ محمد انور شیخ جیو نیوز نواب شاہ